ناظرین آج ہم ڈسکس کریں گے جسم پر ورم کیوں پڑھتا ہے جسے ہم ایڈیما کہتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہوگا ناظرین میرا نام ڈاکٹر آسیم اللہ بکشا ہے اور میں سپیشلسٹ فیملی فیزیشن ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے جسم پر ورم پڑھنے کو جسے ہم ایڈیما کہتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے ناظرین اس ویڈیو کو غور سے دیکھتے رہیے اس ویڈیو کے بعد میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور اس سوال کا درست جواب دینے والے کو مرہم کی جانب سے ایک ویڈیو کنسلٹیشن مفت آفر کی جائے گی جسے وہ کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف ناظرین جسم پر ورم پڑ جانے کی بنیادی طور پر تین وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے خون کی نالیوں میں پریشر اتنا زیادہ ہے کہ جو پانی ہے وہ چھن کے باہر نکل جاتا ہے جسے ہم ایکسٹرا واسکلور سپیس کہتے ہیں اس میں اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود خون کی نالیوں میں کوئی ایشو ایسا پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لیکیج بڑ جاتی ہے اور وہ پانی جو باہر نکلتا ہے اور تیسی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں خون کے اندر جو پروٹینز چل رہی ہوتی ہیں جنہیں پلازم پروٹینز کہتے ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی کا یا خون کے پانی کا آرٹریز میں رہنا یا ویسلز میں رہنا جو ہے مشکل ہوتا ہے اور وہ باہر کی طرف نکل جاتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی عمومی وجوہات کیا ہوتی ہیں بالعموم دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی یہ کسی بیماری کے بغیر بھی کئی دفعہ جسم پر برم آ جاتا ہے جسم کے کسی حصہ پر آ جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم کچھ دیر پرسی پر بیٹھے رہے جا پاؤں لٹکا کر تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ خون کی جو واپسی کا راستہ ہے وہ رکھ رہا ہوتا ہے تو خون جمع ہوتا ہے پاؤں میں اور ٹانگوں میں اور کئی دفعہ ٹانگوں میں اور پاؤں میں برم آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ایک عمومی ہم اور معاملہ دیکھتے ہیں اس میں یہ کہ جن قواتین کو حمل ہوتا ہے حمل کے دوران ان کا جسم میں پانی زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ برم آ جاتا ہے اس کے علاوہ چند بیماریاں بھی ایسی ہیں جس میں یہ معاملہ ہوتا ہے مثلا یہ کہ آپ کا اگر دل صحیح کام نہیں کر رہا اور خون صحیح پمپ نہیں کر رہا تو دل کے پیچھے یعنی اگر لیفٹ سائیڈ آپ کی دل کی صحیح کام نہیں کر رہی ہے وہ رائٹ سائیڈ پر پریشر دے گی اور رائٹ سائیڈ کیونکہ لنگ سے آ رہی ہے لنگز میں پریشر دے گی اور پھر وہ پیچھے سلسلہ چلتا جائے گا اسی طرح اگر رائٹ سائیڈ میں ایشو ہے تو وہ پھر اسی طرح پیچھے یعنی پھپڑوں کو چھوڑ دیں گے اور پیچھے وہ آپ کے جگر میں آپ کے پاؤں میں آپ کی جو ڈیپینڈنٹ پلیسے ہیں اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کی کمر کے نچلے حصے میں وہ پانی بھرتا جائے گا اور پھر وہ پیٹ میں آ جائے گا اور وہ سارا جسم میں پانی بھرے گا اسی طرح گردے کی بیماریاں ہیں خاص طور پر نیفروٹک سنڈروم ایک ہے جس میں پروٹین لوز ہوتی ہے جو میں نے گفتگو کے پہلے حصے میں بتایا کہ پروٹین کا جو لوز ہونا ہے وہ ایک بڑا وجہ ہوتی ہے جسم کے ورم کا اس میں یہ ہوتا ہے گردے جب فیل ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہی ہوتا ہے کیونکہ اس وقت بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ گردے کی جو فلٹرنگ کپیسٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جگر کے جو مسائل ہیں سروسز وغیرہ ہے جس میں جگر سکڑ جاتا ہے اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور چونکہ وہاں بھی پروٹینز بنتی ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ پروٹین کی کمی ہوتی ہے اور پھر یہی ورم بن جاتا ہے کینسر بہت سے ایسے ہیں جس میں یہ معاملہ ہوتا ہے اور اس میں بھی جسم میں ورم آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں مثلا یہ کہ آپ کا جو جسم میں نظام ہے پانی کو منٹین رکھنے کا اس میں کمی آتی ہے یعنی کچھ منرلز آپ کے لوز ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی بہت سی وجہات ہیں لیکن اس کی زیادہ وجہات ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اس لیے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ورم پڑھ رہا ہے جس کی آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو فیزیلوجکل کاؤز میں نے بتایا ہے کہ وہ حمل ہے یا آپ کسی جگہ بیٹھے رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے اس صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے بلوم میں اس کے لیے کیا یہ جاتا ہے کہ آپ تو یہ پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے آپ کو پشابہ وردوائیں دی جاتی ہیں نمک جو ہے اس کا استعمال محدود کیا جاتا ہے اور آپ کو اگر جسم میں پھر آپ ٹیسٹ جب مختلف ہوتے ہیں پروٹین کی کمی ہو تو پھر پروٹین دی جاتی ہے جسم پر ورم پڑھنے کو کبھی بھی آپ اس کو نظر انداز نہ کریں اسے صرف نظر نہ کریں وہ بلوم جو ہے کسی ایسی بیماری کا پیش قیمہ ہوتا ہے جس کا حل کرنا جس کو علاج کرنا جس کو ٹھیک کرنا جس پر توجہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ چند باتیں تھیں جسم پر ورم پڑھنے کے مطلق جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا ناظرین آئیے اس سوال کی طرف جس کا میں نے گفتگو کے اول حصے میں آپ سے کہا تھا تو سوال یہ ہے اس موضوع سے متعلق کہ کون سی ایسی تین بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جسم پر ورم پڑھ سکتا ہے یعنی کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے یا کس چیز کی وجہ سے جسم پر ورم آ سکتا ہے ناظرین اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ مزید کچھ جانا چاہتے ہیں یا آپ کے اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ دیجئے اس کا جواب مل جائے گا یا اگر آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں آن لائن یا ان کلینک تو اس کے لئے آپ مرہم ڈاٹ ٹی کے سے رابطہ کر لیجئے وہ آپ کو پوائنٹ مل جائے گی اور آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مل جائے گی اور مل جائے گی اور مل جائے گی اور مل جائے گی اور قرصہ